ماما جی باہر کوئی آیا ہے ہاں تو آپ کی پاپا آیا ہے نا جاؤ دروازہ کھولو پھر تو ماما جی آپ کو جانا چاہیے ماما تو نراز ہے نا پاپا سے چلو اس بہانے چھلا ہو جائے گی پاپا جی جاتا لے چھلا کھل جانا تھا محمد یار آپ کی ماما نراز ہو گیا تو دروازہ تو کھلا ہوا ہے السلام علیکم چلو اسلام کا جواب تو دی ہے اسلام کا جواب دینا تو عجب ہے پاپا جی ماما جی میں آپ کی چھلا کروا دوں ہاں دعا کر آ دو نا پھر دعا کے پاپا کہوں گے زینب کے پاپا میں آپ کے لئے پانی لے کے آؤں گر میں جو بھی پکا ہو نا اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور جس گر میں صرف آلی پکتے ہوں محمد یار تم تو ایسا نہ کہو تمہیں تو ٹھیک کھباب کھلا دیتے ہیں نا پاپا اے دعا جھوڑ نہ بولو گوشت کھا کے نا ویسے بھی دعا جگڑا کرنے لگ جاتی ہے ہاں بیغم یہ بات تو آپ نے بلکل ٹھیک کہی ہے ہاں محمد بھائی کال دعوت پہ دعا نے آپ سے جگڑا کیا تھا نا ہمجی آپی جی ارشد پتر جی ماں جی یہ اللہ خیر پتر دعا دوان گوشت ناکھوایا کرو گوشت گرم ہند ہے ہاں جی ماں جی اسے لینا اسی یالو بکائے جے تھنڈے تھنڈے ہی ماما جی ماشاءاللہ میں کتنی پیاری لوگ رہی ہوں زینب کے پاپا یہ شیشہ نہ کسی اونچی جگہ پہ لٹکا دیں ہاں جی پاپا جی نے تو آج پھر ٹوٹ جائے گا دعا صاحبہ میکاپ ہو گیا وہ تو شیشہ لے جاؤں وہ جلنے کی بہو آ رہی ہے پاپا جی آپ خوبصورتی اتنی ہو دعا یہ اللہ ہم سب کو اداع دیں نماز پڑھا کرو نہ تو مل جائے گی اور وہ اس نے پڑھنے نہیں ہے یہ میرا پرسنل میٹل ہے اچھا تمہاری وجہ سے جب ہمیں بھی جہنم میں پھینکا جائے گا نا تو پھر پتا چلے گا ہاں پاپا جی ہاں دعا اللہ ہم سے پوچھے گا آپ نے دعا کو کیا سکھایا تھا نہیں پاپا جی میں آپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی تو چلو آؤنا پھر نماز پڑھنے چلیں پاپا جی آپ ماما سے مشوقہ لے نا چلیں پھر آپ بھی بتا دیں کیا کرنا ہے میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا کرنا کیا ہے پہلے نمبر پہ تو اس کی ویڈیو بنانا باند کریں نہیں بیگم اور دوسرے نمبر پہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا دعا کو ساتھ لے کے نہیں جانا پہلے نمبر پہ نہ لوگ میری وجہ سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ نہ لوگ مجھے بلاتے ہیں آپ مجھے ساتھ لے کے نہیں جاتے میں آپ کو ساتھ لے کے جاتی ہوں اچھا میں تو پہلے کہتا تھا دعا بیٹیاں تو اللہ کی رحمت واتی ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر میری اس گھر میں نا ایک ہی بیٹی ہے زینب تو بس ٹھیک ہے پھر میرے بینے اس گھر میں ایک ہی پاپا ہے اشدرین ما شاء اللہ میں کتنی پیاری لاغ رہی ہوں زینب کے پاپا یہ شیشہ نا کسی اونچی جگہ پہ لٹکا دیں ہاں جی پاپا جی نہیں تو آج پھر ٹوٹ جائے گا دعا صاحبہ میک اپ ہو گیا ہو تو شیشہ لے جاؤں وہ جلنے کے بوہ آ رہی ہے پاپا جی آپ خوبصورتی اتنی ہو دعا نماز پڑھا کرو نا تو مل جائے گی اور وہ اس نے پڑھنی نہیں ہے یہ میرا پرسنل میٹل ہے اچھا تمہاری وجہ سے جب ہمیں بھی جہنمیں پھینکا جائے گا نا تو پھر پتا چلے گا ہاں پاپا جی ہاں دعا اللہ ہم سے پوچھے گا آپ نے دعا کو کیا سکھایا تھا نہیں پاپا جی میں آپ کو جہنمیں نہیں جانے دوں گی تو چلو آؤ نا پھر نماز پڑھنے چلیں